تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سیویل اسکور اور کریڈٹ اسکور کے بارے میں جی ہاں دوستو اگر آپ نے لون لے رکھا ہے آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے آپ بینکنگ کا استعمال کرتے ہیں کئی ساری بینکوں میں آپ کا ایکاؤنٹ ہے تو آپ سیویل اسکور اور کریڈٹ اسکور کو ضرور جانتے ہوں گے دوستو یہ ہوتا کیا ہے بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی بینک سے لون لے رکھا ہے یا پھر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے اور آپ اس کی ایم آئی پی کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اگر آپ ڈیٹ سے پہلے ایم آئی کو پی کر دیتے ہیں چاہے وہ کریڈٹ کارڈ کا بل ہو یا پھر آپ کے لون کی ایم آئی ہو اگر آپ اس کو ڈیٹ سے پہلے پی کر دیتے ہیں تو آپ کا سیویل اسکور کریڈٹ اسکور کافی اچھا رہتا ہے اگر اس کے بعد آپ کسی ادھر بینک میں لون لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے آپ سے کریڈٹ اسکور یعنی کہ سیویل اسکور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جب آپ کا سیویل اسکور وہ دیکھتے ہیں صرف آپ کا پین نمبر وہ ڈالتے ہیں اور آپ کا سیویل اسکور ان کے سامنے آ جاتا ہے کیونکہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں جہاں بھی آپ لون لیتے ہیں جہاں بھی آپ بینک اکاؤنٹ اوپن کراتے ہیں یا پھر کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں تو آپ کو پین کارڈ ضرور لگانا ہوتا ہے یا پھر آدھار کارڈ لگانا ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ آپ کا آدھار نمبر یا پھر پین نمبر ڈالتے ہیں تو آپ کے سارے اکاؤنٹ سارے لون سارے کریڈٹ کارڈ کی جانکاری وہاں پر آ جاتی ہے تو دوستو اسی پر آپ کا ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کو لون ملے گا یا پھر نہیں ملے گا اگر آپ کی ایم آئی اور انسٹالمنٹ آپ کی لیٹ جاتی ہیں یا پھر ٹوٹتی ہیں آپ کی ایم آئی آپ کی جو ڈیٹ ہے اس کے بعد آپ جمع کرتے ہیں یا پھر آپ کی بہت ساری ایم آئی سپنڈنگ ہے لون آپ کا ٹوٹ چکا ہے تو ایسے میں جو ادھر بینک کے پاس آپ لون لینے کے لیے جاتے ہیں یا کریٹ کارڈ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کا سیویل اسکور دیکھ کر وہ آپ کو لون کے لیے منع کر دیتے ہیں دوستو ویسے آپ سیویل اسکور نکالنے کے لیے آپ کسی بھی جن سیوہ کے اندر پر جاتے تھے جہاں پر آپ کو ڈیڑھ سو یا دو سو روپے کا چارٹ دیا جاتا تھا ویسے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آن لائن لیکن جو ریپورٹ اس کے نکالی جاتی ہے وہ آپ پی ٹی ایم یا پھر ادھر ویب سائٹ پر نہیں نکال سکتے ہیں تو ایسے میں اس بی آئی اپنی ویب سائٹ پر ایک آفشن لے کر آیا ہے جہاں پر آپ سیویل اسکور کی پوری ریپورٹ نکال سکتے ہیں وہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ سیویل اسکور کی پوری ریپورٹ فری میں کیسے نکال سکتے ہیں اور اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر اگر آپ کہیں کریڈٹ کارڈ لے رہے ہیں یا پھر لون لے رہے ہیں وہاں پر آپ لگا سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستو کو شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا دوستو اس بی آئی کے سیویل اسکور پیج پر آنے کے لیے آپ کو سمپلی ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک مل جائے گا وہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ سیدھے اس پیج پر ریڈائریکٹ ہو جائیں گے اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ہم آپ کو سب بتائیں گے کس طریقے سے آپ کو یہ فارم فیل کرنا ہے اپنی سیویل اسکور یا کریڈٹ اسکور کی ڈیٹیل نکالنے کے لیے آپ کو یہاں پر اپنا فرسٹ نیم ڈال دینا ہے میڈل نیم ڈالنا ہے اور لاشٹ نیم ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا جنڈر سیلٹ کر لینا ہے جو بھی ڈیٹا برث ہے وہ بھی یہاں پر فیل کر دینا ہے یہاں پر نیچے آپ کو اپنا ایڈرس ڈال دینا ہے جو بھی آپ کا ایڈرس ہے پینٹ کارڈ یا پھر آدھار کارڈ پر وہ ایڈرس آپ کو یہاں پر فیل کر دینا ہے سیٹی ڈال دینا ہے نیچے یہاں پر آپ کے سامنے پین کوڈ کا اپشن آ جاتا ہے وہ پین کوڈ یہاں پر ڈال دینا ہے آپ سمپلی یہاں پر آپ کو دو اپشن نیچے مل جاتے ہیں یہاں پر ایک آپ کو اپشن مل جاتا ہے پینٹ کارڈ کا اور ایک نون پینٹ کارڈ کا یعنی اگر آپ کے پاس pen card ہے تو آپ یہاں پر yes والے option پر کلک کریں گے اگر آپ کے پاس pen card نہیں ہے تو یہاں پر no والے option پر آپ کلک کریں گے دوستو اگر آپ no والے option پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر ان میں سے کوئی بھی ایک جو ہے detail دینا پڑے گی کسی ایک ID کی detail آپ کو یہاں پر دینا پڑ جائے گی یعنی کسی passport, voter ID, driving license سیاہ پھر راشن card دوستو یہاں پر سبی کے پاس آج کل pen card available رہتا ہے تو سمپلی یہاں پر آپ کو pen card والے option پر ہی کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ pen card والے option پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو option مل جائے گا enter pen number کا تو سمپلی آپ یہاں پر اپنا pen number enter کریں گے اور نیچے یہاں پر ایک mobile number آپ کو enter کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک mail ID enter کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو سمپلی یہ check box والے option میں کلک کر کے نیچے آپ کو submit کا option مل جاتا ہے آپ کو سیدھے submit والے option پر کلک کر دینا ہے دوستو جیسے ہی آپ submit والے option پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک option مل جائے گا enter alternate mobile number اگر آپ کو یہ alternate mobile number یہاں پر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں ونہاں پر آپ کو skip کا بھی option مل جاتا ہے آپ اس کو skip کر سکتے ہیں تو سمپلی جیسے skip والے option پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا interface آ جائے گا دوستو اس کے بعد یہاں پر آپ کو چار پانچ question دیکھنے کو مل جائیں گے ان کا صحیح صحیح answer آپ کو دے دینا ہے یہاں پر جو بھی آپ کو suitable لگی وہاں پر آپ کو answer دے دینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے یہاں پر submit والے option پر کلک کر دینا ہے تو سمپلی ہم یہاں پر ان کا جلدی جلدی سے ٹک کر دیتے ہیں دوستو جو بھی ان کے question ہے آپ کے according جو بھی answer صحیح ہے وہ آپ کو یہاں پر tick کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے یہاں پر submit والے option پر آپ کو simply click کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر click کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کچھ اس طریقے کا interface آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو civil score ہے وہ open ہو کر آ چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 771 ہمارا civil score ہے اب یہاں پر آپ پوری detail ہماری دیکھ سکتے ہیں ساری detail یہاں پر آ چکی ہے اب simply یہ ساری detail آپ paytm بغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو یہاں پر نیچے ایک اور option آپ کو مل جاتا ہے download civil report is pdf یہ آپ کو ہر جگہ نہیں ملتا ہے simply آپ کو sbi کی website پر ہی ملے گا یا پھر other website نے کہیں شروع کیا ہوگا یہ program تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا تو اس کو download کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے download civil report والے option پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر click کریں گے تو یہ download ہو جائے گا اور آپ کے mobile پر ایک password بھیج دیا جائے گا simply اس کو open کرنے کے لئے آپ کو اس password کی ضرورت پڑے گی وہ password آپ کو یہاں پر enter کرنا ہوگا تو دوستو یہاں پر جو password ہے وہ جو آپ نے mobile number ڈالا ہے اس پر بھیج دیا جاتا ہے آپ کو simply یہاں پر وہ password enter کر دینا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اس password کو enter کر دیتے ہیں یہاں پر ہم نے password enter کر دیا ہے اس کے بعد open والے option پر click کریں گے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو بھی civil score ہے وہ میرا پورا یہاں پر آ چکا ہے جتنے بھی loan یہاں پر ہم نے لے رکھیں یا پھر کریٹ کارڈ جو بھی ہم نے لیا ہے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے دوستو یہاں پر all over جتنی بھی bank account ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو بھی loan آپ نے لیا ہے جو بھی کریٹ کارڈ آپ نے لیا ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں پر مل جائے گی جتنے بھی آپ نے کریٹ کارڈ کے bill آپ کے out of date کیے گئے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جتنا بھی loan کی installment out of date کی گئی وہ بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گے اگر آپ نے ساری installment اور credit bill date سے پہلے ہی جمع کر دیئے ہیں اور صحیح time پر جمع کی ہیں تو آپ credit ساتھ ساتھ ہی جو بیاز در ہے وہ بھی آپ کافی کم پڑے گی تو simply آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر color کے حساب سے بتایا جاتا ہے کی ریٹ کی طرف اگر آتا ہے تو بہت بیکار ہوتا چلا جاتا ہے جتنا ہی green کی طرف بڑھتا ہے تو آپ credit score کافی اچھا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ credit score کی پوری جو ہے آپ سمری یہاں سے نکال سکتے ہیں اور دوستو اس کا print out نکال کے اگر آپ جہاں بھی loan لینا چاہتے ہیں وہاں پر credit score مانگا جاتا ہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے good bye and have a nice day